اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار بارش کے موسم میں پیاز کے پکوڑے اور گرم گرم چائے ایک بیسٹ کمبینیشن ہے اسے کوئی چیز بیٹ نہیں کر سکتی بہت ہی ایزی اور فٹا فٹ بن جاتے ہیں لیکن پرفیکٹ بنانے کے لیے کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آج ہی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تین درمیان سائز کے پیاز لیں گے اس کا ٹاپ اور بوٹم کٹ کر دیں گے اور پھر درمیان میں سے اس طرح سے کٹ کے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ ایزیلی اس کا چھلکہ ریموو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اچھے سے چھلکہ اس کا نکل گیا دوسرے پیاز بھی میں اسی طرح سے چھیلوں گی ان چھلکوں کو ہم ریسکارٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے جیسے نورملی ہم پیاز کٹ کرتے ہیں اس سائیڈ سے کٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو آج لیندفائز کٹ کریں گے پکوڑوں میں اسی طرح سے پیاز کٹے جائیں تو اچھے پکوڑے بنتے ہیں آپ نے بلکل پتلے پتلے اس کے سلائسز کٹ کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں نے بہت زیادہ موتے سلائس کٹ کی ہیں اور نہ ہی بہت باریک ہیں اگر آپ بہت باریک پیاز کٹ دیں گے تو گرم گرم آئل میں جانے کے بعد وہ بہت جلدی جل جائیں گے اور اگر پیاز کی جو تھکنس ہے وہ کافی موٹی ہوگی تو پکوڑے کرسپی نہیں بنیں گے اس سے سوگی ہو جائیں گے آپ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہم نے باریک باریک اس کے سلائسز کٹ کر لینے ہیں اور اس کے لچے الگ کر لیں گے فرس ٹیپ میں ہم نے پیاز کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کا بیٹر بنائیں گے بیٹر بنانے کے لیے اس میں کچھ مسالے جائیں گے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر ساتھ میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون جائے گا دھنیا پاورڈر اور ون فور ٹی سپون حلدی صرف یہ چار مسالے جائیں گے اور بڑے ہی مزیدار ہمارے پکوڑے تیار ہوں گے ہاتھوں کی مدد سے آپ پیاز کو ہلکا ہلکا مسلے پیاز آہستہ آہستہ اپنا مویسچر ریلیس کرے گا اور اسی مویسچر کے ساتھ ہم اس کا بیٹر بنائیں گے پانی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں میں نے پیاز کو جیسے جیسے مکس کیا ہے اس نے اپنا مویسچر ریلیس کر دیا ہاتھوں میں ہلکا ہلکا گیلا پن جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن اس میں جائے گا ٹوٹل ون کا فورن سے آپ نے سارا بیسن نہیں ڈال دینا بیجز میں ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اب دیکھیں میں نے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا اور سارا بیسن جو ہے وہ پیاز کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گیا اسی طرح اب ہم دوبارہ تھوڑا سا بیسن ڈالیں گے اور اس کا ایک بیٹر بنا لیں گے تین سے چار بیچز میں کر کے ہم اس میں بیسن شامل کریں گے جب آپ اس میں ایک کپ پورا بیسن ڈال دیں گے آپ کو لگے گا کہ مکسر تھوڑا سا ڈرائے ہے تو ہلکا سا چھینٹا پانی کا مار دیں گے جس چند آپ نے کترے پانی کے ڈال دیں ہم بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو آپ کا سارا مکسر خراب ہو جائے گا ہم نے اس میں کوئی بھی کون فلور یا چاول کا آٹا یوز نہیں کیا لیکن پکوڑے بہت ہی کرسپی بنیں گے اگر آپ اس پروسس کو فالو کریں گے جب آپ مکسر بنا رہے ہوں سائٹ پہ چولے پہ آئل کو چڑھا دیں گرم ہونے کے لئے مکسر ریڈی ہو فوراں سے پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دیں کیونکہ اگر آپ اس مکسر کو پڑا رہنے دیں گے پانی دس منٹ کے لئے تو پیاز اپنا پانی ریلیز کرتا رہے گا اور سارا مکسر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور پھر آپ کے پکوڑے بلکل بھی گریسپی نہیں بنیں گے انہیں کوئی بھی شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ میں جس تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں اور آئل میں ڈال دیں جیسے ہی سارے پکوڑے آپ تیل میں ڈال دیں گے آنچ کو آپ نے ہائی کر دینا ہے اور پھر دو تین منٹ کے بعد جب پکوڑوں کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگے آنچ کو میڈیم کر دیں اس سے بیسن اندر تک کھو جائے گا اور اوپر کی جو لیئر ہے وہ بہت ہی کرسپی بنے گی دو سے تین منٹ تک اس کو ہم مزید فرائے کریں گے جب تک اس کا اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اب دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پر میں نے پکوڑوں کو فرائے کیا ہے اور بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور سرف کریں گے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں اور آسان سی ریسیپی ہے بس آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور آپ کے بہت ہی زبردست پکوڑے جو ہیں وہ بنیں گے اب ان کو ہم سرف کریں گے زبردستی گرمہ گرم چائے کے ساتھ اس ریسیپی کو اب ضرور ٹرائے کریں بارش کے موسم میں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں پکچرز انسٹاگرام پر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسرائب ضرور کیجئے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ